بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین نماز جیسی اہم ترین عبادت سی اخلاص کا فقدان دکھاوے کے لئے نماز کو ادا کرنا شغرت حاصل کرنے کے لئے لوگوں کی تعریفیں لگنے کے لئے لوگوں کے درمیان اچھا بننے کے لئے اس عدیم ترین عبادت کو اگر کوئی شخص انجام دیتا ہے تو یقینا اس سے بڑا کمظرف کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے یہ عبادت اللہ تبارک تعالی نے ہمارے اوپر جو فرض کی ہے تاکہ ہم اسے فرض سمجھ کر ادا کریں اور اس ادایگی سے ہمارا مقصد یہ ہو کہ ماں ہمارا رب ہی رادی ہو ورنہ دکھاوی کے لئے اگر نماز پڑھی جاتی ہے تو یہ نماز جیسا کی پچھلے درس میں آپ کو بتلایا گیا کہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطیر ہے جہاں یہ فتنے دجال سے بھی بڑھ کر ہے وہیں یہ دکھاوی کی نماز شرک کے درجے تک پہنچ جاتی ہے محترم سامعین شرک آپ سمجھتے ہوں گے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا ہے مشرک آدمی اگر اپنی سندگی میں توبہ کر کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا ہے معاہد نہیں بنتا ہے حالت شرک میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی سزا جہنم ہے جیسا کی شریعت نے اس کی تحدید اور وضاحت فرما دی ہے لیکن یہ دکھاوی کی نماز کیا ہے اسی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ روایت احمد مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ دکھاوی کی نماز بھی شرک ہے اس حدیث کو سماعت فرماتے ہیں جو ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ریاکاری اور دکھاوی کی نماز وہ نماز جس کے اندر اخلاص نہ ہو وہ صاحب نماز کو مشرک بنا دیتی ہے اور یہ ایک شرکی عامل ہو جاتا ہے دکھاوی حدیث ہے عن شداد ابن اوسن رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من صل يرائی فقد اشرب ومن صام يرائی فقد اشرب ومن تصدق يرائی فقد اشرب سامینی کرام یہ دکھاوی کی نماز شرک ہے حضرت شداد ابن اوسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے بھی کوئی بھی شخص ہو جس نے بھی دکھاوی کیلئے نماز ادا کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوی کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھاوی کے لئے صدقہ کیا اس نے شرک کیا ناظرین اکرام اور سامین اکرام آپ تمام حضرات کو نماز کے اندر اخلاص اور دکھاوی اور ریاکاری سے دوری اس کے بارے میں بخوبی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے اس محلک بیماری سے دکھاوی اور ریاکاری سے دور رہنا چاہیے ورنہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان کو لے ڈوبے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہماری اور آپ کے نمازوں کے اندر اور تمام عبادتوں کے اندر اخلاص پیدا کرے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ